چلوہ تال تھانے کی پولیس و ایسو جی ٹیم نے پولیس پر جان لے و حملہ کرنے والے گوت اسکری میں وانکشت ایک ابھید کو پولیس مدبھیڑ میں گرفتار کیا ہے جس کے سنبند میں ایس پی نوٹ ملوش کمار عوستی نے بتایا کہ گوت اسکری میں وانکشت و فرار چل رہے ابھیدوں کی چیکنگ کی جا رہی تھی تب ہی سترہ ستمبر کو پولیس پر جان سے مارنے کی نیت سے فائر کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ رہے شاتر گوت اسکر و ہسٹری شیٹر تھانا کبیر اسثان زلفکار پتر شکر اللہ نیواسی سیمرہ ہردو ٹولہ کچنار تھانا کبیر اسثان جنپد کشی نگر جو انترجن پر دیئے اپرادی ہے جس کے ویرود دیم قریب درجن بھر مقدمے پنجکریت ہیں پولیس مدبھیڑ کے دوران داہینے پیر میں گولی لگنے سے گھائل ہو گیا جس کے پاس ایک دیسی تمنجہ ایک خوکا کارتوس و ایک زندہ کارتوس ایک موٹر سائکل کو برامت کیا گیا ہے ایس پی نورٹ نے بتایا ہے کہ اس کے انیس ساتھی اندھیری کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گیا ہے جن کی تلاس جاری ہے ابھی ایک تو کچھ دن پہلے گولیریا تھانا چھیٹرو میں بھی گیاو تسکری کی گھٹنا کرتے ہوئے پولیس پر جان لیوہ حملہ کرنے میں شامل تھا جس کو جیل بھیج دیا گیا ہے گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں اس سنبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی نورٹ منوش کمار عبستی نے کہا سیکسٹر ڈیوز سے بات کر سکھ دیا ہے تکسٹر ڈیوز سے بات کرتے ہوگا ایم کتھوں نے کہا ہے جوز نے لیچ سے بات کرنے والد اسے میں رکھے گنا اسے میں رکھا گا آپ کے پاس خطمئن ساتھ ہے تو ہی گھڑی ہے میں جاؤ ایک اگلی چاہتا ہے وہ کیا ہوئی ہے سوی ستا ہے اسے وہ وہ دونے کہ م اگلی مطلب 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 ملے گیا آپ کو باؤں کیا ہاں 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 بھرش پولیس ادیچک مہوڑے دورک پور کے نردیشن میں اپر آدھیوں پہ روک تھام کے لئے آج چیکنگ کی جا رہی تھی اسی چیکنگ کے دوران مہوری پور راہے پر سانہ چلوہ تال سوارٹ ٹیم کے پرباریوں دوران چیکنگ کی جا رہی تھی وہیں پر ایک اپاچے موٹسائکل پہ سوار آ رہے اور روکنے پر گاڑی لے کر بھاگے انہی کا پیچھا کرتے ہوئے یہ لوگ رام پورچک بندے تک گئے وہاں اچانک ان کی گاڑی ایک گڑھے میں فس کے گر گئی جس سے گلے گھے تھانے میں جو پولیس کی گاڑی چھتگرس تھی اس میں وہ سمجھلت تھا اس پرکار اپچہ رہے تو اس کو تک کال میڈکل کالیج لاکت بھرتی کرائے اگری موان کروائی کی جا رہی ہے سیس پرار دو بھرتوں کی تلاش و کامرنگ جاری ہے ب بہت پر کروائے نیکی بہت د everytime